جی اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم قائدی آزم کی یوم وفات پر قائدی آزم کو خراجی عقیدت پیش کرتی ہیں جی بیٹا آج یہ وطن جو آزاد ہے ہم اس میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں یہ قائدی آزم کی بدولت ہوا ہے مسلمانوں نے صدیوں تک حکومت کی تھی لیکن انگریز اور ہندو مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے اور وہ بظاہر دوست تھے لیکن وہ اندر ہی اندر مسلمانوں کے دشمن بن گئے تھے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا تھا اور یہ ظلم و ستم روح پر روز پڑھتا ہی چلا جا رہا تھا مسلمان تعلیم کے میدان میں سیاست کے میدان میں اور تجارت کے میدان میں پیچھے رہ گئے تھے ایسے میں علامہ اکبال کی شائری میں مسلمانوں نے نئی روح بیدار کی اور وہ آزادی کے لیے ڈٹ کھڑے ہو گئے اور ہندو نے مسلمانوں کو دبانے کی اور کوشش کی اور ان پر ظلم و ستم اور شدید کر دیا لیکن مسلمان ان ظلم و ستم سے بلکل نہیں گھبرائے اور اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہو گئے اور کسی صورت اور یہ پیارے بچوں یہ صرف قائدی آزم کی وجہ سے تھا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا تھا اور اس طرح پاکستان آزاد ہو گیا اور مسلمانوں نے جشن ازادی منایا اور قائدی آزم کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا تھا کیونکہ قائدی آزم ہی اور لیڈر تھے جنہوں نے ہمیں آزادی سے روشناس کر آیا تھا تاریکیوں میں ایک کرن دے گیا ہمیں تاریکیوں میں ایک کرن دے گیا ہمیں کیا خوبہ آدمی تھا وطن دے گیا ہمیں قائدی آزم زندہ باد پاکستان زندہ باد